جاہاں ملا پاکستان ملا سبحان اللہ قلم تھک سکتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ الفاظ ختم نہیں ہو سکتے بے شخص بے شخص سبحان اللہ کوئی پوچھے کہ موت کیا ہے کوئی پوچھے کہ موت کیا ہے تو اسے جواب دینا عشق مصطفیٰ کا دل میں نہ ہونا موت ہے بے شخص بے شخص بے شخص بے شخص بے شخص ایک آیت ایک صورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں سارا قرآن ہے زبان سے ادا ہو تو لب کو سا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ایسا ہے سبحان اللہ میرے بھائی اور بزرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بزرگوں ماشاءاللہ الحمدللہ آج میرے انکل رانا فیصل صاحب نے بہت ہی خوبصورت محفل سجائی بہت خوشی ہوئی میری دل سے دعا ہے اللہ پاک میرے انکل کے اور جتنے بھی ان کے ساتھی ہے اور جتنے بھی اس محفل میں آئے ہیں اللہ پاک سب کے مال جان عزت و عبرو روزی رزت حمل گھر کاروبار دستر خوان اولاد زندگی عبادت اخلاص اخلاق ساتھگی آجزی اور عمر میں برکتیں رحمتیں عروج و بلدیاں آتا فرمائے آمین بولو آمین آمین میرے بزرگوں میری اتنی اوقات بگیں کہ میں آپ سب کے اپنے بزرگوں کے سامنے بیان کروں بس آپ نے اتنا سمجھنا ہے کہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں اور میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں میں حضور پاک کا غلام ہوں اور میں صرف آپ سب کو دعا دینے آیا ہوں اور آپ سے دعا لینے آیا ہوں میرے مالک جو حضور کی شان سن کر سبحان اللہ کہے اس کے تکھڑے دور کر دے آمین میرے مالک جو اب زور سے سبحان اللہ کہے اس کے کاروبار میں برکت اتا فرمائے آتا فرمائے میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ عظمت کا واسطہ جمال کا واسطہ کمال کا واسطہ تجھے تاج دارِ غتمِ نقوبت کا واسطہ ابو بکر کی صداقت کا واسطہ عمر کی عطالت کا واسطہ عثمان کی سخاوت کا واسطہ مولاِ علی کی سجاعت کا واسطہ سیدہ تیبہ تاہِ را آبِ دا آلِ ما خوزِ لا خطونِ چندت چنابِ فاطمہ تُززہرہ کے پردے کا واسطہ بی بی آمینہ کی عزت کا واسطہ میرے مالک جو اب زور سے سبحان اللہ کہے اس بحفی سے خانی نہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگو آج میرا جو بزرگو وہ ہے ملادِ مصطفی سبحان اللہ لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو اپنا ایک دکھ شیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھ سے مورا بیان سنتے ہیں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے شیر کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو سبحان اللہ میرے بزرگو آج کا لوگ میں میری بہت مخالفت کر رہے ہیں نئے نئے سوال لے کر آ جاتے ہیں کہ پھر سب اس کا جواب دے اس کا جواب دے لیکن میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ بھائی اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے اخلاق اچھے کریں بھائی آپ اپنے اخلاق اچھے کریں انہیں بزرگو آپ دیکھیں اگر سوال جواب کرنے سے نظام اچھا ہوتا یا بھی نظام بدلتا تو ہم سے پہلے کتنے ولی اللہ گزر ہیں کتنے مناظرے ہو رہے ہیں نظام بدلتا ہے نظام بدلتا ہے نہیں نا میرے بزرگو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں مجھے دھگاتے ہیں دھمکیاں لگاتے ہیں میرے بزرگو میں ان سے کہتا ہوں مجھے ستانے والوں سن لو میرے بزرگو مجھے تو کبھی عادت نہیں ہے کہ میں یہ کسی سے کہوں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں جب سے میں نے پڑھا ہے کہ میں کہنے پر مسیبت آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے موں سے میں بھی نہ نکلے گا لیکن اگر زبان سے میں نکلتا ہے تو دل میں کہتا ہوں اللہ ماف کرنا مجبوری تھی اس لیے کہہ دیا ورنہ کہہ بھی کہا سکتا تھا ورنہ کہہ بھی کہا سکتا تھا اور میرے بزرگو وہ شخص میں کیا کہے گا جس کا کچھ ہے ہی نہیں نہ میرا جسم میرا ہے نہ میری زبان میری ہے نہ میری آواز میری ہے یہ تو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے میں کیا کروں میرے بزرگو یہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو آپ کا خادم آپ کی جوتیوں کو سیدھا کرنے والا حقیر فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہے جب سے میں نے دعوت کی راہ میں قدم رکھا ہے میری عمر چار سال تھی اس دن سے لے کر آج تک کس راستے سے لوگوں نے نہیں کیا میری ماں کو گالیاں دیں مجھے گالیاں دیں کیسی کیسے اعزام لگائے لیکن ہم نے کبھی ہمت نہیں ہا دی اللہ سبحان اللہ بے شکر اور میں آپ سب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمت کبھی نہ ہا دی بے شکر صلاح الدین عیوبی کہتے تھے کہ ہزار جنگ ہارنے سے ہزار جنگ ہارنے سے توجہ یہ صلاح الدین عیوبی کہتے تھے کہ ہزار جنگ ہارنے سے وہ نقصان لگی ہوتا جو ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے سبحان اللہ بے شکر تو میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمت کبھی نہ ہا دی میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمت کبھی نہ ہا دی میرے ساتھی اس بات پر کواں ہے مشکل سے مشکل مقام آیا لیکن ہم ہمیشہ مشکراتے رہے تو میں آپ سب سے اپنے بزرگوں سے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمت کبھی نہ ہارنا اور میرے بزرگوں کو جب لوگ مجھے ستائیں جب مجھے مصیبت آئے جب لوگ مجھے ستائیں تو میں طائف کا میدان یاد کر لیتا ہوں میرے بزرگوں کو میری اور آپ کی مصیبت تائف سے بڑی نہیں ہے جب پیارے آقا قریب تائف میں گئے تھے تو لوگوں نے ان پر اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ پیارے آقا قریب کی نلین مبارک خون سے بھر گئے سوچو یہ وقت کبھی ہم پر آ سکتا ہے نہیں نا میرے بزرگوں کو بھوٹ سے مت کب رہو پیاس سے مت کب رہو مت کب رہو جب پیارے آقا پر پتھر مارے گئے تو میرے آقا کے ساتھ جو غلام تھے تو زیادہ بن حرشوں کرواتے ہیں کہ پیارے آقا قریب کا جب سار سے لے کر پاؤں تک کا خون پہ گیا پیارے آقا پر کشی کی کیفیت داری ہو گئی تو پیارے آقا بیٹھ گئے نیچے پیارے آقا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے میرے بزرگوں کو یہ کیفیت ہے پیارے آقا کی یہ کیفیت ہے کیوں عمت ہرتے ہو اپنے نبی کی طرف دیکھو کوئی کہتا ہے مجھے خر سے بے خر کر دیا گیا یا حکومت ستا رہی ہے ہمیں دنیا میں حکومتیں ستا رہی ہیں تو میں کہتا ہوں کیا یزید کی حکومت نے میرے حسین کو نہیں ستایا میرے بزرگوں کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر حکومت کا پراشل ہے تو اپنے حسین کی کرپنا کو یاد کر لینا اور ہاں میں ایک بات کہتا ہوں یاد رکھنا اگر ستانے والا اگر ستانے والا بے گھر بھی کر دے گا تو سنو ستانے والا خود بھی بے گھر ہو جائے گا ستانے والا خود بھی بے گھر ہو جائے گا اور اگر جو بے گھر کیا جائے وہ ہاں پر ہو تو انشاءاللہ وہ گھر گھر نہ کر آئے گا اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کل حسین بے گھر دے کل حسین بے گھر دے اور آج حسین گھر گھر ہے بے شاید بے شاید